میڈ ان چائنہ یہ مقتصر سا جملہ آپ نے سمارٹ فونز، کمپیوٹرز اور ایسی ہی ہزاروں پرودکس پر دیکھا ہوگا لیکن میڈ ان امریکہ کم ہی دیکھا ہوگا اور کسی سمارٹ فون پر تو بالکل بھی نہیں سمارٹ فون مینوفیکچرنگ ایک عرصے سے چین کے کنٹرول میں ہے حالانکہ آئی فون اور گوگل پکسل جیسے فونز بنانے والی کمپنیاں امریکی ہیں وہ بھی ٹرلین ڈالر آخر کیا وجہ ہے کہ سمارٹ فونز مینوفیکچرنگ امریکہ میں نہیں کی جاتی یہ ٹرینڈ ہمیشہ سے نہیں تھا بلکہ امریکہ ساٹھ کی دہائی سے کنزیومر مینوفیکچرنگ میں گلوبل لیڈر چلا آ رہا تھا تام ستر اور اسی کی دہائی میں جپان، چین اور کچھ دیگر ایشیائی ممالک بھی مینوفیکچرنگ کی ریس میں شامل ہو گئے پھر آیا دو ہزار دس جب چین اس ریس میں امریکہ سے آگے نکل گیا ڈیٹا دیکھا جائے تو انیس سو نوے میں گلوبل مینوفیکچرنگ آؤٹپٹ میں چین کا شیر تھا تین اشاریہ پانچ فیصد جو دو ہزار اکیس میں پہنچ گیا تیس فیصد پر جبکہ دو ہزار اکیس میں گلوبل مینوفیکچرنگ آؤٹپٹ میں امریکہ کا شیر رہا سولہ اشاریہ آٹھ فیصد پر لیکن ٹرامپ اور ان کے بعد جو بائیڈن بھی کم و پیش ہر تقریر میں میڈ ان یو ایسے کے نعرے ضرور بلند کرتے نظر آئے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اب امریکہ اس ٹرینڈ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے گلوبل سپلائے چین ایشوز بھی ہیں جنہوں نے امریکیوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنی بند پڑی فیکٹریاں دوبارہ کھولیں اب سیمی کنڈکٹرز اور ای وی بیٹریز کے میکرز تو امریکہ میں نئی فیکٹریاں لگانے پر امادہ ہو رہے ہیں لیکن ایپل اور ایلفابیٹ جیسی بڑی امریکی ٹیک کمپنیاں رسک لینے کو تیار نہیں اور بدستور مینوفیکچرنگ امریکہ سے باہر کر رہی ہیں یہ کمپنیاں ہر سال سینکڑوں انجینئرز بھرتی کرتی ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ باہر جا کر مینوفیکچرنگ کی نگرانی کریں جیسے کہ دوہزار انیس میں ایپل یونائٹڈ ائر لائنز کی سب سے بڑی کسٹمر تھی اس کے پچاس انجینئرز روزانہ سین فرانسسکو سے بزنس کلاس میں شنگائی جاتے تھے اور ایپل فیکٹری کے معاملات دیکھتے تھے اور ایپل یونائٹڈ ائر لائنز کو ادا کرتی تھی پندرہ کروڑ ڈالر سالانہ آپ کو پتا ہے کہ چین اور امریکہ کی تجارتی ٹینشن دو تین سالوں سے چل رہی ہے اوپر سے چین میں کووٹ کی پابندیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اس لیے ایپل نے منوفیکچرنگ کے لیے ڈھونڈی ہے ایک اور سیف جگہ اور وہ ہے انڈیا جی ہاں آئی فون فورٹین کی چین میں تھوڑی سی پروڈکشن کے بعد ایپل نے باقی پروڈکشن انڈیا میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے ویسے تو ایپل ملائشیا، تھائیلینڈ، ساؤتھ کوریا اور چیک ریپبلک میں بھی منوفیکچرنگ کرتی ہے لیکن دوہزار پچیس تک ہر چوتھا آئی فون ہوگا میڈ ان انڈیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایپل یہی پروڈکشن امریکہ میں کیوں نہیں کرتی اس کا جواب سن لیجئے ایپل کے سی ایو ٹیم کک کی زبانی موصوف نے دوہزار بارہ میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مسئلہ پروڈکشن واپس لانے کا نہیں بلکہ امریکہ میں پروڈکشن بلکل نئے سرے سے شروع کرنے کا ہے دوہزار سترہ میں انہی ٹیم کک صاحب نے فرمایا تھا کہ اصل مسئلہ ہے سکڑ لیبر کا کک صاحب کے مطابق چین کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں لیبر سستی ملتی ہے یہ تصوری غلط ہے بلکہ کمپنیاں اس لیے چین کا رکھ کرتی ہیں کیونکہ وہاں آپ کو ایک ہی جگہ بڑی تعداد میں تربیتی آفتہ لیبر مل جاتی ہے جو امریکہ میں نہیں ملتی چین کی ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے دوسرا یہ ہر سال سب سے زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے گریجوئٹ پیدا کر رہا ہے اب ان گریجوئٹس نے کچھ کمانا بھی ہے تو اس سے سمجھ لیں کہ کیوں چین میں ہائی سکڑ لیبر بڑی مقدار میں دستیاب ہے پھر بھی لیبر کاؤسٹ کا موازنہ کیا جائے تو چین اور امریکہ میں کافی فرق ہے مثال کے طور پر امریکہ میں کم از کم فی گھنٹہ عجرت مقرر ہے سات اشاریہ پچیس ڈالر لیکن چین میں کم از کم عجرت مقرر ہی نہیں چین کے صوبے ہنان کے شہر زینگزاؤ میں فوز کون کی سب سے بڑی فیکٹری ہے یہ کمپنی دنیا کے بڑے الیکٹرونکس مینوفیکچررز میں سے ایک ہے ایپل اسی کمپنی سے آئی فون تیار کرواتی ہے یہاں ورکرز کو کم از کم فی گھنٹہ عجرت ملتی ہے انیس اشاریہ ساٹھ یوان جو تین ڈالر سے بھی کم ہے یعنی امریکہ میں فی گھنٹہ لیبر کاؤس سے تقریباً آدھی چین میں کمپنیوں کو ایک تو تھوڑے خرچے میں تربیت یافتہ لیبر مل جاتی ہے دوسرا انہیں سپلائی چین کے مسائل بھی درپیش نہیں ہوتے کیونکہ چپ سیٹ سے لے کر سمارٹ فونز کے تمام کمپوننٹس بنانے والی کمپنیاں بھی چینی اور تائیوانی ہیں لیکن دوسری طرف ایپل کا اسرار ہے کہ اس کی تمام پروڈکس اور کمپوننٹس امریکہ میں ڈیزائن اور منوفیکچر ہوتے ہیں یہاں ایک اور قصہ سن لیجئے دوہزار بارہ میں گوگل نے ساڑھے بارہ عرب ڈالر میں مٹرولہ خریدی ایک سال کے اندر امریکہ کا پہلا سمارٹ فون منوفیکچرنگ پلانٹ ٹیکساس میں لگایا اس کا مقصد تھا امریکیوں کو کم قیمت میڈ ان یو ایس سمارٹ فون دینا لیکن ایک سال بعد اس پلانٹ کو تعلی لگانا پڑا کیوں؟ وجہ تھی ہائے ڈومیسٹک آپریٹنگ کاسٹ اور لو کنزیومر ڈیمانڈ عربوں ڈالر کا نقصان کروا کر گوگل نے مٹرولہ کو لینوو کے ہاتھ بیچ دیا کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ مٹرولہ کی ناکامی سے پتا چلتا ہے کہ امریکہ میں سکڑ لیبر کی کتنی کمی ہے اور کاسٹ آف لیبر کتنی زیادہ ہے مطلب امریکہ میں فون منوفیکچرنگ کاسٹ ایفیکٹیو نہیں لیکن اکثر ماہرین کے خیال میں منوفیکچرنگ کو امریکہ واپس لانا مشکل ضرور ہے ناممکن نہیں تاہم اس میں وقت لگے گا کیونکہ فونز اور الیکٹرونکس کی سکڑ لیبر کی اکثریت فیل وقت ایشیا کے پاس ہے اس کے باوجود کچھ کمپنیاں امریکہ میں منوفیکچرنگ کا رسک لے رہی ہیں پیوریزم ایسی ہی ایک کمپنی ہے جو فونز، لیپ ٹاپس، مینی پی سی اور دوسری کنزیومر پروڈکٹس بناتی ہے پاکستانیوں کی اکثریت شاید اس سے نواقف ہو اس کمپنی کا لیبرم فائف دنیا کا پہلا سمارٹ فون ہے جس پر میڈ ان یو ایس اے کی سٹیمپ لگی ہے اور اس کے تمام کمپننٹس بھی میڈ ان یو ایس اے ہیں ماں سوائے چپ سیٹ اور وائی فائی کارڈ کے اب امریکیوں کے لیے اس فون کی قیمت ہے دو ہزار ڈالر لیکن باقی دنیا کے لیے یہی فون تیرہ سو ڈالر میں دستیاب ہے وہ بھی میڈ ان چائنہ سٹیمپ کے ساتھ یعنی اس کمپنی نے بھی تھوڑی بہت پروڈکشن چین میں کی ہے یہ کمپنی امریکہ میں فون کے ساتھ چپ منفیکچرنگ شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن اس کے سی او بھی لیور کاؤس سے شاکی ہیں تو کیا امریکہ میں سمارٹ فون منفیکچرنگ ہو ہی نہیں سکتی؟ ایسا بھی نہیں امریکہ ٹیکنالوجی میں دنیا کا باپ ہے لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ کو منفیکچرنگ ایکو سسٹم بنانے کے لیے یومین انفرسٹرکچر پر بھاری سرمایہ کاری کرنا ہوگی مطلب بہت زیادہ سکڑ لیبر پیدا کرنا ہوگی دوسرے نمبر پر کمپوننٹس منفیکچرنگ بھی مقامی طور پر کرنا ہوگی تاکہ اسیمبلی پلانٹس کو سپلائے چین کا ایشو نہ ہو لیکن فیل وقت امریکہ میں دونوں چیزیں ہی موجود نہیں اس لیے سالوں سے منفیکچرنگ باہر ہو رہی ہے فیل وقت امریکہ میں سمارٹ فون منفیکچرنگ شروع کرنا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے لیکن امریکی حکومت بھی اب اس میدان میں کور چکی ہے اور اس نے چپ میکرز اور ٹیک کمپنیوں کو ہر ممکن مدد کا یقین دلایا ہے اگست دو ہزار بائیس میں صدر جو بائیڈن نے چپ اینڈ سائنس ایکٹ پر دستخط کیے تھے اس کا مقصد تھا سیمی کنڈکٹرز ریسرچ، ڈیویلپمنٹ، منفیکچرنگ اور سکیلڈ فورس کے لیے باون ارب ڈالر خرچ کرنا منفیکچرنگ کمپنیوں کو انتالیس ارب ڈالر کی ٹیکس چھوٹ بھی ملے گی امریکہ میں یہ سب ہو تو پہلی بار رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی دو عوامل ہیں پہلا چین سے تجارتی ٹینشن اور دوسرا چین میں منفیکچرنگ کی وجہ سے امریکیوں کے ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے شدید تحفظات اس لیے حکومت اور امریکی میکرز بھی چاہتے ہیں کہ فونز اور ایسی دیگر پرادکس کی منفیکچرنگ کو جتنی جلدی ہو سکے لوکلائز کر لیا جائے چاہے جتنے ارب ڈالر بھی پھوکنا پڑے